نیپالی یوک سے برامت ہوئے بائیس لاکھ سے ادھک روپیے کے معاملے کا پولیس نے کیا کھلاسا یوک ایس بیائی موانی کی ساکا سے پیسے چوری کر کے نیپال بھاگنے کی فراق میں تھا جس جھولا پل پر دھارچولا میں ایس ایس بی کی چیکنگ کے دوران کیا تھا گرفتار ایس ایس بی کے دوران اس کو گرفتار کیا گیا پولیس نے آروپی کے خلاف مقتمہ درج کر کی بیدھیانک کاروائی بتا دے گی ایس ایس بی دھارچولا دوران انتراشی جھولا پول پر چیکنگ کے دوران ایک نیپالی یوک کو ایک بکسے وہ دو موبائل کے ساتھ پکڑا چیک کرنے پر بکسے سے 22 لاکھ 45 زار بھارتی روپیہ پرامت ہوا ایس ایس بی دوران پوچھتا کرنے پر اس نیپالی یوک نے اپنا نام نوین دھامی بتایا تتہا موبائل کے بارے میں پوچھنے 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 موبائل کسبہ موانی تھانا تھل چھترے کے ایک سنار کی دکان چے چوری کرنا بتایا برامت روپیہ کے بارے میں پوچھنے 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 میں اکتی یوک دوران جواب نہیں دیا گیا اس کے پاس چاہت اس ایس ایس بی دوران اکتی یوک کو برامت روپیوں صحیت وہ موبائل کے ساتھ اگریم کانونی کاروائی ہی تو تھانا دھار چولا کے سپورت کیا گیا برامت موبائل کے سمبن میں تھانا تھل کو اگول کرا کر بیدانی کانونی کاروائی پرارم کی گئی کیونکہ برامت نگدی کافی بڑی ماترامہ تھی اتا اس کی گمبرتہ کو دیکھتے ہوئے اکتہ باملے کا کھلاچہ کرنے تو سبی سیرمیتی رکھائی آدف دارا سی او پرویج علی کے پریکشن میں تتکال ایک ٹیم کا کڑھن کیا گیا اب بکت سے برامت موبائل کے سمپر نمبروں کی کال ڈیٹیل نکال تتہہ کھٹنا کرنے کے پاس چاہاں جہاں رکھا تھا ان جگہ کے لگے اسی چاہ دکھ سی ٹی وی کیمرے کھانگا لے گئے اب بکتہ بار بار اپنے بیان بتل رہا تھا پر انتہ سکتی سے پوشتات کرنے پر بتایا ہے کہ اس نے اکتہ پیسے دنانک بائیس سات بیسو چوبیس کی راتری قضبہ موانی بھارتی سٹیٹ بینک سے چوری کیے ہیں اکتہ بکتہ کے بیان کے آدھار پر بھارتی سٹیٹ پوشتات کی گئی تو ان کے دورا بائیس سات بیسو چوبیس کی راتری میں ان کے بینک سے تیس لاکھ سولہ جار روپے چوری کیا جانا عوضت کرایا ساگا پر بندک سری سوشیل کمان نے اس چوری کی سمبند میں مقدمہ پنجگرت نہیں کرا جانے سمبند میں پوشتات کی گئی تو ان کی طرف تایا گیا کچھ تقنی کی کمیوں کے قانون تتکال مقدمہ پنجگرت نہیں کرا جا سکا تو اب اس سمبندہ سانسل میں مقدمہ پنجگرت کرا دیا گیا ہے دنانگ پچیس جولائی کو ایک نویوک جو کی انڈیا سائٹ سے نیپال کروز کر رہا تھا اس دوران چیکنگ کے دوران ایسیس بی دورا ایک وقتی کو انٹرسیپٹ کیا جاتا ہے جس کے پاس آن لگ بایس لاکھ سے ادھیک کیش برامت بھی ہوتی ہے چونکہ اتنی بڑی دھنراشی کسی نویوک کے پاس ہونا صندوقت کا آدھار تھا جس پر ایسیس بی دورا سویم اور انہیں ایجنسیوں سے ملکتے ہیں سائیوکت اس میں اینکواری کی گئی سائیوکت نے اینکواری کے بعد انہوں نے ویدھی کاروائی ہیتو جو ریسورسز اور وقتی کو پولیس کے سپورٹ دکیا اس پر جب پولیس کے پاس وقتی پہنچا تو پولیس دورا اس نے پونے بوشتاج کی گئی اس دوران اس پوری گھٹنا کا کھلا سا ہوا وقتی دورا بتایا گیا کہ جو دھنراشی سے برامت کی گئی ہے وہ اس دوران اس نے ایک اور گھٹنا کو انجام دیا تھا جس دن یہ چوری کری وہیں پگل میں ایک سنار ہے جن کے گھر سے انہوں نے فون کی بھی چوری کیا اس طرح وقتی دورا دو گھٹنا ایک ہی دن میں کاریت کی گئی جس کا پولیس دورا اناورن کیا گیا ہے اس پوری گھٹنا کے اناورن میں ہمارے دورا ٹیموں کا گھٹن کیا گیا تھا اس میں ٹیکنیکل اور مینوول انپوٹس کے مادن سے یہ پورا اناورن کیا گیا اس میں تھانا بھارچولا، تھل، جاجر دیوال، ایم ایس او جی کی ٹیم دورا اس میں کاری کر کے پوری گھٹنا کو نہ سکیا گیا نگر پالی کا دھارچولا کی پورو سباسط پرمہ کٹیال کے دورا بیانس بہلی چوداز بہلی دارمہ بہلی کی سڑکوں کو کئی نے کئی بیاروں کے دورا ابھی تک نہ کھولنے سے ناراض کی چتائی ہے انہوں نے کہا کہ گرامیڑوں کو آنے جانے میں بھاری دکت کا سامنا کرنا پڑھ رہا ہے ملگاتو یا انستانو وہاں پر سڑکیں بلکل پورو نف سے بند ہو جارہی ہیں اور بیاروں سڑک میں لاپروائی کر رہا ہے کئی نے کئی انہوں نے بڑے آرو بیاروں کے اوپر لگائے ہیں کاری کیا جا رہا ہے اور وہ بھی دھارچلا سے لے کے آپ اس کو بودھی تک کا کام کر رہے ہیں ایسے میں ہمارے بیانس بہلی لوگوں کو اور دارمہ والوں کو چوداز والوں کو بہت زیادہ آواز عمل میں دکت ہو رہی ہے اور میں بیواروں سے کہنا چاہوں کہ بیانس والی ویلی اور دارمہ بیچی چوداز کی بہلی جتنے میں راستے بادید ہوئے ہیں ان کو جلدی سے جلدی کھولنے کا کام کاری کرتے ہیں انتراستی موٹر پول چھارچوب میں بلکل تیار ہو چکا ہے اب اس میں دونوں سائیڈوں سے سڑک کا نیرمان وہ انہیں تھوڑے موڑے کام بچے ہیں پندرہ بیس دن کے اندر پول ہینڈوبر کی کاروائے کی جائے گی اس کے اوپراندھ جو ندیستر پر جو انہیں کاری ہونے وہ کاری کیے جائیں گے ریلنگ لگانے کے کاری ابھی پول پر چلنے ہیں ساندھی پول پندرہ دن کے اندر پی ایڈوبر کو ہینڈوبر کر دیا جائے گا آگے انچارج ملک نے بتایا ہے کہ پول لگ بگ پونٹ رف سے تیار ہو چکا ہے اس کی لاغت 32 گروہ 18 لاکھ روپے تھے کچھ لاغت بڑھ گئی ہے اور کچھ سمجھ اس میں بڑھا ہے آج صبح آچانک ساڑھے چھے بجے سکول کلوچ کے آدیس جیلا دیگاری پیتھوڑ کے دورہ دیا گئے ننے منے بچے سکول جا چکے تھے اس کے اپران سکول پہنچنے کے بعد بچوں کی چھٹی کرا دی گئی تھی موسم کو الٹ دیکھتے ہوئے چھٹی کرانے کے بعد بچوں میں خوشی کی لہر دیکھی گئی اور بس سے خوشی خوشی گھر کو روانہ ہو گئے پرندو اچانک دیئے گئے آدیس سے کہیں نہ کہیں وہاں پوکی استدھی پیدا ہوئے تھی ننے منے بچے سکول پہنچ چکے تھے اور بارز بھی اپنے شباب میں تھی لگاتا رات ریور بارز تھی دیکھیں چھوٹی بچی کس طرح یہ سکول کے طرف سے وہاں بس آئے چھٹے کی ہوئی خوشو دھارچولہ سٹیٹیم کے نیچے عویت خنن کی بانگی پوری پوری شباب میں دیکھنے کو مل رہی ہے عویت خنن لگاتار جاری ہے ریتوں کے کٹے گوں ڈھیر کے ڈھیر لگا دی جارے ہیں راتری میں گاڑی والے وہاں لگا گے اکت ریتہ سپلائی کر رہے ہیں بتا دیکھیں دھارچولہ میں عویت ریتے کا کاروبار پورے شباب میں ہے پورے جور میں ہے کئی نہ کئی پرساسن کو سوجیت کرنے کے بعد بھی پرساسن ایکٹیب نہیں ہونا یہ کئی نہ کئی ملی پگت کی بات ثابت ہوتی بھی نجل آ رہی ہے پورو میں بھی کئی بار پرساسن کو عقود کرا دیا گیا ہے لیکن دیکھئے ہجاروں کٹے ریتے کے یہاں پر لگا دیے گئے ہیں جو گراتری میں وہاں کے مارفت تارچولہ کے باجاروں میں بیج دیے جائیں گے یا انہیں ان کی سپلائی کی جائے گی اب دیکھیں عویت خرنگی پانگی کس طرح نگا تار دیکھ رہی ہے ہنے لگے کھنے ہنے لگے کھنے نردیشہ انشار اب جلہ دیکھار 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 چولہ کے دارہ بھوبرگی ٹیم میں رازش ٹیم کو آپدہ پروہ بیچھے گرام سبہ رابطی کے توگ کتھو اور گرام سبہ گیلا کے ردگڑی بیسکالی کمگیر بھیل تھوڑ توق اور گرام سبہ بلتی کے تلہ درمہ ملہ درمہ توگ کے بھوبرگی نرکچن ایف چھتگستو بھی کرشیو کی بھومی بھوبرگی ٹیم اور رازش ٹیم کے ساتھ یود کانگری جیلا دیکھش ٹیڈیہاڈ بکرم دانو نے گرام سبہ رابطی کے کتھو اور گرام سبہ بلتی کے تلہ دارمہ ملہ دارمہ توگ کا بھوبرگی ٹیم اور رازش ٹیم کے دارہ نرکچن کیا گیا جس میں اپسیت گرام پردان رابطی دھرمیندر کمائیا جی پردان پردیندی بلتی بڑے کیلاش دیویلی جی پردان پردیندی کے بھائی دیبیندر شوراگی پوری چھت پردیندی بڑے جگت دیویلی آدھی لوگوں بستیت رہے کتھو توگ کے آبدہ پرحہیت پروارو کو ٹینٹ بیترل بھی کیا گیا موٹرگ مہار بندوں نے کارانا گرام سبہ گیلہ کے ردگڑی بھیسکالی کمگیر بھیلتوڑ توگ کا بھوبرگی نرکچن نہیں اپایا پر پرحہیت پروارو کو دھارکیت بلا کر راہ سامگری جینت پٹواری کے دوارہ دی گئی گرام سبہ رابطی کے کچھ ٹوک میں سری جگت رام پتر کھڑک جی کے آواشی مکان کو چھترکست ہو گیا تھا بکرم داندونیس پرساسنجے مانگ کیے کہ بھگان کا مواجہ تقتال دیا جائے بتا دیں گے پی ایم جائے ویباک کو تدکار بڑھرمار کھولنے کے لئے بھی اپجلہ دیگاری نے آدیش کر دیا ہے دو بار سنگٹا کولاگار تاباگار چھتر میں لگاتار باری باری سے کئی نہ کئی ملوار سڑک پر آ جا رہا ہے جس سے کی یاتایات پون رس پر پروہ بھی تو رہا ہے ہلویج کمپنی لگاتار یاتایات کھولنے کا پریاز کر رہی ہے روڑا کے نبیوکوں کے دوارہ لگاتار پرساسن کو ٹرانسورنر بتلنے کے لئے کہا گیا تھا پرساسن نے سودھ لی اور روڑا میں بگت کئی تھی انہوں سے ٹرانسورنر کھراب ہونے کاران لوگ لائٹ سے بنچتے چندو دامی نے فیس بک کے مادیم سے بھی ڈالا تھا اور لوگوں کو معلوم چلنے کے بعد کل سے ہی لوگوں نے بدیو دیواغ کے ایس ڈیو اور جیئی سی بات کی بات کرنے کے بعد آدھ دھار چلا دے ٹرانسورنر جمعہ شرپٹہ کچھاڑ میں پہنچا دیا گیا ہے پاون سنگھ دامی نے بتایا کہ کل روڑا پہنچا دیا جائے گا اور سام سے اس کو کئی نہ کئی چالو کرنے کا پریاس بجلی بیواغ کے ساتھ مل کر کیا جائے گا سامدھی انہوں نے روڑا واسیوں کو بھی بہت بہت دھنے بات دیا کہ سب نے مل کر اگدھ ٹرانسورنر کو روڑا پہنچانے میں مدد کی ہے بسم پرستیتی کے مارگوں میں جمعہ کھچاڑ روڑا اتیادی میں اوبجلہ دیکاری نے بھی دورہ کیا تھا اوبجلہ دیکاری نے بھی پرساسن کے مارپت بجلی بیواغ پر دعاو ڈالنے کے بعد آگ روڑا میں ٹرانسورنر پہنچا کے اسٹیبلیس کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کل تک روڑا کھچاڑ اتیادی میں لائٹ جلا دی جائے گی کھچاڑا 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 دو بات میں اچانک پہاڑی درگی لوگ بال بال بچے کوئی جنہانی نہیں ہوئی ہے پرانتو ہلویت کے دوارا کچھ سمیے بعد سڑک کھولنے کی بات بھی کئی گئی تھی لیکن بھاری بولڈروں کو دیکھتے ہوئے لگتا نہیں تھا کہ سڑک کھول پائیگی بھاری 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 ہے بھاری 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 ہے ایک جوڑھوکر اپنے بچوں کے بھوڈ